عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے گوڈ مارننگ اور عداب نئے ویور سے ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو کلک کریں شیئر کریں تو عمال شیشہ جن سے تھے وہ ہم نے شروع کیے تھے لیکن نائنٹی سکس نمبر جن سے تھی ویڈیو وہ غلطی سے کہیں ڈیلیٹ ہو گی تو کچھ دوستوں نے کہا کہ پہلا شیشہ میں سے ہو گیا اور اسی میں ساری ڈیٹیل تھی اس کو جاری گرہ کرنے کی تو شروع کرتے ہیں برادہ مس یعنی تابعہ برادہ آپ نے لینا ہے طولہ پارہ طولہ اور اب یہ تین تولے ہو گیا اس کے اوپر سے آپ نے چھے تولے تیزاب گندک اچھی کوالٹی کا وہ اڑانا ہے پھر اس کو خرل کرنا ہے پھر چھے تولے تیزاب گندک اس میں جو نکتے کی بات ہے وہ بھی اس کے بیچے میں میں بتاؤں گا آپ کو تو تمام عمال شیشہ وہ یعنی بار تیزاب گندک کو اڑانے سے ہی تیار ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ شیشہ جب بھی آپ نے بنانا ہوگا تو آپ ایسے ہی بنائیں گے اب یہ دوائی آپ کی تیار ہو گئی اس کو جاری کریں جاری کرنے کے بعد یہ ایک ماشہ دوائی جو ہے ڈیڑھ تولے کا چھوڑا ہے ڈیڑھ تولہ گندک کا دس تولہ پھٹکری اور دس تولہ سہاگہ اس کا بھی چھوڑا ہے ایک تولہ نشادر کا بھی چھوڑا ہے اور جست ایک تولہ گلا کر اگر اس کے پر یہ تین ماشہ دوائی تھوڑی 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 کر کے مار دی جائے تو وہ بھی قائم اور عامل ہو جاتی ہے گندک پھگلا کر اس پر ڈالیں تو گندک تیل ہو جاتی ہے سہاگہ اور پھٹکری میں پیس کر آگ پر رکھیں تشویہ دیں پھر خرر کریں تو یہ تیل ہو جاتا ہے نشادر بھی اسی طرح سے تیل ہوتا ہے نشادر اور سہاگے کے تیل سے ہر چیز قائم ہوتی ہے شیشی میں ڈال کے آج ہی شیشی میں ڈال کے اوپر سہاگے کا تیل ڈال دیں اور بارہ گھنٹے پکائیں تو وہ دواز ان سے یہ مکمل قائم اور غواس اور جاری اور سباہ ہوگی وہ تیل آپ دوبارہ سے اوپر سے اتار کر نتار کر رکھیں پھر کام آئے گا اور اسی طرح سے پھٹکری کا تیل جن سے وہ بھی ہر چیز کو قائم کرتا ہے بلخصوص کافور لے کے تو پھٹکری کے تیل کو آگ پر رکھ کے گرم کریں اور اس کافور کو چند بار غوطہ دیں یعنی اس کے بج میں ڈبوئیں پھر نکالیں ڈبوئیں پھر نکالیں ساتھ آٹھ دفعہ کرنے سے کافور قائم ہو جاتا ہے اور جازب سیماب ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا ردی کے برابر جن سے اگر سیماب پہ ڈال لاجائے اور سیماب اس پہ گرم ہو تو وہ بن جاتا ہے نوشادر کا تیل ہر چیز کو قائم اور مشمہ کرتا ہے صرف چند بار ہی جن سے آپ کو اسے کھرل اور تشویہ کرنا پڑتا ہے تو وہ چیز کو جاری کر دیتا ہے یہ دعا خوراکی بھی آزا درجے کی ہے راکمل عروف نے کھلا کے دیکھی از حد مکوی با ہے لیکن آپ لوگ جن سے ہیں کسی آئے ویدک یا حکیم یا طبیب تجربہ کار سے پوچھ کے پھر اس کو آپ استعمال کرا سکتے ہیں راکمل عروف کہتے ہیں کہ اس شیشے کے ایک عامل دیلی میں موجود تھے اور انہیں جب پتا چلا تو وہ چلے گئے یعنی ایک ہی شیشہ جن سے ہے وہ ایک بندے کے لیے کافی ہے ساری زندگی کے لیے تو وہ جب جا کے ملے تو اس تفصار پر انہیں بتایا کہ یہ آلے درجے کا مفتا ہے یہ والا شیشہ ہر چیز کو کھولتا ہے یعنی سندھ چیزوں کو آپ کی اکثیر نہیں چل رہی اس کو مگر ان عمال کی تیاری میں تیزاب نہایت آلہ ہونا چاہیے اور دواوں میں تیزاب ڈال کر ایک دن ڈرک چھوڑیں پھر آگ پر اگلے دن جذب کریں ہر بار تیزاب ڈال کر ایک دن ڈرک چھوڑیں پھر خوشک کریں گیارہ بار کے کامل ہے اس میں یہ نکتے کی بات ہے صرف جو اسے چوبیس گھنٹے چھوڑنا ہے لوگ چھوڑتے نہیں جس کی وجہ سے صحیح تیار نہیں ہوتا تو جب یہ تیار ہو جائے تو اس کو آب لیمون سے تین گھنٹہ کھر کر کے تشویہ دیں سات بار میں مفتا تیار ہو جاتی ہے نیبو کے علاوہ آپ نشادر کے پانی سے بھی کسی بھی شیشہ گھتی جاری کر سکتے ہیں ایک ماشا دستولے گندک یا سہاگا یا پھٹکری یا نشادر کو روگن بناتی ہے یہ وہ جو طبیب تھے دلی کے انہوں نے بتایا تھا اور خوراکی استعمال کے لیے ایک دن اسے گھی کوار یعنی کوار گندہ سے کھر کر کے ایک سیر کی بے دودھ آگ دیں تو یہ قوت باہ کے لیے بہت ہی اکسیر ہے تو جاری کرنے کا تقریباً آپ لوگوں کو پتہ چلی ہے جو لوگ جاری نہیں کرتے وہ پریشان ہوتے ہیں تو شیشوں کو لازمی جاری کرنا چاہیے اور کثیر دوائیاں یا اکسیرات ایسی ہیں جن کا لکھا تو نہیں ہوتا لیکن وہ جاری کرنی پڑتی ہیں تو اسی لیے جاری کرنے کی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں شیشہ دوم پچھلی دفعہ میں نے نہیں بتایا تھا لیکن اس دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کام مکمل ہو ہمارا شیشہ دوم جن سے اس میں ہے نشادر اور شورا دونوں ہم وزن لے کے ان سے ڈبل تضاب اڑانا ہے گیارہ دفعہ تضاب اگندک آپ اڑائیں گے تو یہ آپ کی دوائج انسی تیار ہو جائے اس میں کیونکہ نشادر اور شورا خود موجود ہے تو یہ دوائج انسی ہے ہر چیز کو قائم اور مومیا کرتی ہے یعنی اس کے ساتھ خرار تشویہ کریں تو یہ چیز کو قائم بھی کر دے گی اور چیز آپ کی جنسی ہے وہ مومیا ہو جائے گی تو یہ بہت زبدست ہیں شیشوں کے عمال اور لوگوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا لیکن جس شخص نے کوئی ایک شیشہ پکڑ لیا تو وہ اس کی زندگی کے لیے وہی کافی تھا اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے یہ بلکل کیونکہ یہ مفتا ہے چیزوں کو کھولتے ہیں تو ان کو کھولا جاتا ہے نشادر سے نشادر سے کھولنے کے بعد جب یہ آپ کی چیز تیار ہو جاتی ہے تو جیسے کئی دوستوں نے کچھ اکسیرات بنائی جو دوائیوں کے اندر نہیں گزتی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا نشادر سے بھی کر کے انہوں نے دیکھا لیکن وہ جاری نہیں ہوا تو وہاں پہ ضرورت آپ کو پڑھتی ہے شیشہ کی یعنی آپ کی چیز جنسی ہے کلمی شورے سے یا نشادر سے یا کسی تیز آپ سے جاری نہیں ہو رہی تو آپ نے شیشہ تیار کیا اس شیشے کے ساتھ آپ اس کو کھرل تشویہ کریں آپ کی دوائی جنسی ہے وہ اکسیر بن جائے گی رتی طولہ یا اس سے بھی کم بازٹ انکام کرتنا شروع کر دیتی ہے تو دوست اب آپ ایک دوسرے کی ہیلپ لازمی کیا کریں بات چیت کیا کریں کومنٹس میں کر لیا کریں اگر کومنٹس میں نہیں کرنا چاہتے تو ایک دوسرے کو اسے نمبر لے کے آپ بات چیت کر سکتے ہیں کوئی نسخہ تیار کر رہے ہو اور کوئی معاملات ڈسٹرب ہوں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو دوست کئی جنسے ہیں وہ دوسرے چینلز بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جبکہ اس میں ہم نے تقریباً ہر چیز بتائی ہے چاندی کو بھوکا کرنا بتایا ہے وہی آپ خود ویڈیو بنا کے ہمیں دے دیں تو ہم ڈال دیں گے آپ کی ویڈیو بھائی ٹھیک ہے جی اب اس میں سمپل سی ایک چیز میں نے بتائی تھی گولی بنانے کی جس سے موم بن جاتا ہے پارا وہ تھا سلور نائٹریٹ ایک گرام لے کے تو یارہ گرام آپ پارا لے کے تو اسے کرل کریں گے اور پانی ڈال ڈال کے کرل کریں گے تو وہ گولی بن جائے گی اور اس کو پھر ٹیسٹیو میں ڈال کے پکا لیں سب سے ایزی طریقہ اسی طریقے کو مختلف کتابوں میں اور طریقوں سے بیان کیا گیا یعنی چاندی کی کولی بنا لیں اس کے بیچ میں آپ کسی بھی طریقے سے کلمی شورہ قائم کیا ہوا ہو امبلی سے ہو نمک سے ہو امبلی سے ہو نمک سے تو ہم نے بتایا وہ آپ کو پہلے بھی ٹھیک ہے جی وہ قائم کو امکی کا کوئی چکر نہیں ہوتا اس میں قائم کر کے کریں گے تو وہ تو اکسیری تیل بنائیں گے پھر آگے شورے کا تو اب جب شورہ آپ نے ڈال دیا چاندی کی کٹوری میں تو شورہ جنس ہے چاندی کو سلور نائٹریٹ بنا بنا کے آپ کے پارے میں شامل کرتا ہے اور اس کی گرہ بن جاتی ہے تو یہ لمبا پروسس کرنے سے بہتر ہم نے آپ کو پہلے بتایا ویڈیوز دیکھیں کہ سلور نائٹریٹ آپ لیں اور ڈائریکٹ پارے کی جنسی گولی بنا دیں لیکن وہی گھما کے کان پکڑنے والی بات ہے کچھ دوستوں کو لمبے پروسس جنسے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دوائی کو بند کریں پھر اسے پٹھیں دیں چالس پٹھیں دیں چار پانچ مینے لگیں تو پھر اکسی تیار ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے تو اپنا خیال رکھئے گا پھر ہوگی ملاقات خدا حافظ